بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نوکہ انداز میں آپ کا حضر جمال صندگی امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے ناظرین اکرام بیس سال سے جس خبر کا افغانستان کی عوام انتظار کر رہی تھی آج رات وہ مکمل ہو چکی ہے ہوا کیا ہے بیس سال کی تاریخ میں پہلی بار طالبان نے خوشیوں میں فائرنگ کی ہے آتش بازی کی ہے اور آخری سپاہی سکرین کے اوپر آپ اس کی تصویر دیکھ رہے ہوں گے کہ آخری سپاہی جو امریکہ کے سی سیونٹین تیارے میں سوار ہو کر یہاں سے جا چکے ہیں اس کے بعد جنرل مکینزی پینٹاگون کی طرف سے بقاعدہ ویڈیو کانفرنس میں انہوں نے طالبان کا شکریہ اور تعاون کا بہت خیر مکتم کیا ہے بیسکلی انہوں نے طالبان سے اپنی بچت کے راستے کے اوپر انہوں نے ان کا خیر مکتم کیا ہے کیونکہ ان کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا دوسری طرف یہ بھی بتاتے چلیں اس کو تفسیز سے ڈسکس کریں گے دوسری طرف یہ بتاتے چلیں کہ پنشیر ویلی عمراللہ صالح احمد مسود رشید دوستم عطانور محمد یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جا رہے تھے کہ طالبان سے ہم دو بدو لڑائی کریں اور طالبان کو شکست سے دوچار کریں تو اب آپ کو یہاں پہ ایک چیز تو آپ کو بتاتے چلیں کہ تین لاکھ کی جو افغان فورسٹی وہ اب طالبان کے کنٹرول میں ہے اس میں سے چلیں پانچ ہزار کے جو جنگجو ہیں وہ آپ ہٹا کے پنشیر ویلی میں کر دیں مگر جو پچھتر ہزار طالبان تھے اس کے بعد جو ٹوٹل کاؤنٹ بنتا ہے وہ تقریباً چار لاکھ کا بنتا ہے اب یہ چار لاکھ میں سے کہا یہ جا رہا ہے کل رات کی پیشرفت یہ ہے کہ اب جتنا بھی بڑا ایک بلوک تھا وہ پنشیر ویلی کی طرف جا چکا اور آپریشن شروع ہو چکا ہے چھاپا مار کاروائیاں جاری ہیں ٹولو نیوز ہو یا پہجوک نیوز ہو یا انفرادی طور پر جو لوکل کرسپانڈنٹس ہیں ان کی ریپورٹس یہ کہتی ہیں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تو جو ریپورٹس یہ کہتی ہیں کہ ہمارا جو پنشیر ویلی کا جو آہاتہ ہے اس میں ایب نورمل انانیمس ایکٹیوٹیز شو رہی ہیں اور اس انانیمس ایکٹیوٹیز کا مطلب یہ ہے کہ بہت جلد طالبان جو ہے وہ پورے ایریے کو گھیر لیں گے پنشیر ویلی آلری سراؤنڈڈ بائی بدریز اور انٹرنلی جہاں پہ رہائشیں ہیں جہاں اس اندر کے ایریے کمپاؤنڈ میں جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو یہ رہنما ہیں وہ امراللہ صالح جن کی ایک تصویر کچھ دن قبل دکھائی گئی کہ وہ والی بال کھیل رہے ہیں باسکٹ بال کھیل رہے ہیں والی بال وہ کس طریقے یہ ہے تو وہ ایریہ بھی سیکیور کر دیا گیا ہے اور طالبان کی نظریں آپ ان کے اوپر ہیں خیر اس کو تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں اور آپ کو پہلے تو جو ہم نے پکچر دکھائی تھی دپارٹمنٹ آف ڈیفنس کی طرف سے ٹویٹ بھی کیا گیا سوار ہو رہے ہیں آپ اسکرین دیکھ رہے ہوں گے کابل کے مشن سے بیس سال بیس سال کا عرصہ درکار ہوا ہے ان کو اس مشن کو ختم کرنے میں اور طالبان کی طرف سے کیر ٹیکر گورنمنٹ کا اعلان بھی کیا جا رہا ہے تو اس حوالے سے یہ بڑا ہی ایک آج کا دن بڑا تاریخی دن ہے اکتیس اگست کے بارے میں ہم چودہ اگست سے سنتے آ رہے ہیں اٹھارہ دن تقریباً پندرہ دن جو ہے وہ انتہائی گش میں گزرے کہ کیا امنی کا اپنا انخلاح مکمل کر لے گا یا نہیں بہت سارے مبسرین یہ کہتے ہیں نظر آ رہے تھے کہ طالبان سے تھوڑی کوئی ڈرتا ہے بلنکن نے اسٹیٹمنٹ دیا بلنکن نے کہا کہ ہم اب اپنا فوجی مشن ختم کر رہے ہیں سفارتی مشن جاری رکھیں گے دوہا میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کریں گے اور سفارتی تعلقات آگے بڑھائیں گے یہ پوری دنیا کے لیے سوچنے کی ایک لائن ہے کہ سوپر پاور کہلانے والا وہ ملک کس کے ہاتھوں یرغمال ہوا یا جبری طور پر جو ہے ان کے اوپر قبضہ کیا گیا تھا اللہ کی جو نعمت ہے وہ طالبان کے ساتھ ہوئی رحمت طالبان کے ساتھ ہوئی کیونکہ انہوں نے استقامت سے جو ہے وہ انتظار کیا ان کی اپنی عوام نے انتظار کیا اتنی جلدی تو پوسیبل ہی نہیں تھا یہ تمام تر تجزیہ دعوے غلط ثابت ہوئے امریکیوں کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے کہ افغان فورسز جہاں وہ ٹیک آور کر لیں گی عمراللہ صالح اشرف غنی اشرف غنی بھگوڑے وہ افغانستان کی حکومت چلا لیں گے بلندوں بانک دعوے کیے گئے بلندوں بانک دعووں میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ طالبان کیا کرتے ہیں مگر ہم نے دیکھا کہ چودہ اگست اور اس کے بعد پندرہ اگست کو پورے ملک میں کوپ ہو گیا اور طالبان کو ویلکم کیا گیا عوام کی طرف سے افغان فورسز کی طرف سے اور اب یہ تعداد چار لاکھ تک پہنچ چکی ہے جو ان کی فورسز پہ اور اس کے بعد جو انہوں نے اعلانات کی ہیں اور ریسنٹلی جو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اب وہ فوجی چھاؤنیوں کے قیام کا اعلان کر رہے ہیں جس میں وہ ایک مستقل فوج بنائیں گے اور طالبان جنگجو جو ہیں وہ ان کو بھی بدری کمانڈوز کی طرف کے اوپر ٹریننگ دی جائے گی آپ کو معلوم ہے بدری کمانڈوز کا یوڈی فارم آپ نے دیکھا کس طریقے سے آرگنائز ہیں کس طریقے سے جو اسپیشل سرویسز گروپ کے نمائندے لگتے ہیں اسی طریقے سے وہ تمام آرمی کو تمام چاہے وہ پیرا ملٹری ہو چاہے وہ ملٹری ہو اور چاہے وہ پولس کے آفیشلز ہو پولس مینوں ان کو بھی وہی ٹریننگ دی جائے گی اور پھر افغانستان کے حوالے سے متعدد ایسے اعلانات کیے جس میں تعلیم کے حوالے سے تعلیم بڑھے گی اور تعلیم حاصل کرنا ہر کسی کا حق ہے ہاں یہ بالکل انہوں نے کہا کہ میل فی میل الگ الگ ہاؤسٹلز ہوں گے میل فی میل کی ڈائیوجن ہوگی دونوں الگ الگ یونیورسٹیز میں ہوں گے ایک ساتھ تعلیم نہیں ہو پائے اس بات کو عالمی میڈیا عجیب طریقے سے پیش کر رہا ہے خیر یہ تو بہت عجیب سی لوجیکل باتیں ہیں چند گھنٹوں کے دوران جو پیش آنے والے اہم واقعات ہیں ہم اس کے اوپر ایک چھوٹی سی آپ کو بریفنگ دیتے ہیں امریکہ نے افغانستان سے انخلاق مکمل کر لیا تقریباً بیس سالہ جنگ کے بعد اب ملک دوبارہ طالبان کے زیر حکمرانی ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا امریکہ اور اس کے اتحادی افاظ کی جانب سے انخلاق کے آپریشن میں چھ ہزار امریکیوں سمیت ایک لاکھ تیس ہزار عام شہریوں کا انخلاق یقینی بنایا گیا یہ ہے بڑی بات تام اکثر افغان جوان جو افغان جو ان ممالک کے لئے کام کرتے رہے تھے انہیں باہر جانے کا موقع نہیں مل سکا جنرل فرینک مکینزی جنہوں نے امریکہ کے اس مشن کی سرپرستی کی کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کی عسکری تاریخ کب انخلاقہ سب سے بڑا غیر جنگجو مشن تھا جیسے ہی امریکہ کا آخری تیارہ کابل ائرپورٹ سے روانا ہوا کابل ائرپورٹ کے اطراف میں ہوای فائرنگ شروع ہو گئی اور کچھ اطلاعات کے مطابق طالبان نے کابل کی گلیوں میں بھی جشن منایا جس کے بارے میں آپ کے سامنے ہم نے پہلے آپ کو بتایا اس ویڈیو کے شروع میں اور تو اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکہ کے انخلاق کے بعد اب یہ خواتین بچوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کے لیے غیر یقینی دور کا آغاز ہے یہ ہے امریکی ایجنسی کا ایک اہم نقطہ جو ذہن سازی کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے کہ کیا واقعی طالبان جو ہیں وہ اپنی عوام کے ساتھ مخلص ہیں یا نہیں یا پھر صرف اور صرف یہ دکھایا جا رہا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں امریکہ کا انخلاق کے بعد اصل چہرہ دیکھے گا کیا طالبان کا اصل چہرہ آپ سمجھتے ہیں کہ بھیانہ ہوگا اگر ہوگا تو کومنٹ میں اپنی ڈائی سے ضرور اگاہ کریں اور یہ بتائیں کہ کیا بیس پوسیبلیٹیز ہیں کیا جو خطے میں جو ان کے ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ کیسے تعلقات رکھیں گے طالبان دیکھتے رہے گا نوکہ انداز شکریہ